موسیقی سندھ ہائی کوٹ نے مقدمہ منتقلی کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی ہیں اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ روز نیوز لیاقت مغل سے لیاقت مغل ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی آج جو ہے سندھ ہائی کوٹ کے اندر چیپ جسٹرز سندھ ہائی کوٹ کی عدالت کے اندر دو روپی بینچ میں جو ہے اسلامباد منتقلی میگا منی لانچنگ کیس کی اسلامباد منتقلی کے حوالے سے جو ہے سماعت ہوئی جس کے اندر آسکلی زرطاری ریال تالپور کے وکیل حسن لوہائی انور مجید اور دیگر ملزمان کے وکیل آج کش ہوئے ہیں انہوں نے مقدمے کی جو سماعت کے دوران دلائل دیتے ہو کہا کہ یہ جو ہولا ہے اور دفعہ اس کے پہر سپریم کورڈ نے کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ سانگلی کیس جو ہے سامباد منتقل کیا جائے لیکن سب جب پروسٹیپوٹر جو نیب کے پروسٹیپوٹر انہوں نے بھی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیپ جسٹرز نے اس میں آرڈر میں لکھا ہے کہ سپریم کورڈ یہ کیس جو ہے سامباد منتقل کیا جائے چیپ میں جو نیب ہے انہوں نے جو ہے وہ ان کے اخیار ہے کہ وہ کیس کو کہیں بھی کسی دوسرے صوبے میں منتقل کر سکتے ہیں آج سندھ ہائی کورڈ نے تمام فریقین کی بساتے سننے کے بعد ان کو مسترد کر دیا اور فیسرہ سنا دیا جی بہت شکریہ لیاقت مغل ہمیں اپجٹ کرنے کے لئے منیر لائنڈن کیس اسلامباد منتقلی کے خلاف درخواستوں کی سماعت سندھ ہائی کورڈ نے مقدمہ منتقلی کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی ہیں بولیٹن میں آگے بڑھیں گے راک بتائیں ایلیکشن کمیشن کے راکین کی تقروری کا معاملہ وزیراعظم عمران خان کا شہباز شریف کو خط سیکٹری کے جانب سے لکھا گیا خط میری ہدایات کا مطن تھا وزیراعظم عمران خان نے کہا بحثیت وزیراعظم تمام خالی اصامیہ آئینی انداز میں پور کرنے کے لئے پوراسم مارش کا خط تمام آئینی تقاظوں کو پورا کرتا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا خط با مقصد اور نتیجہ خیز مشاورت کی نیت سے لکھا گیا اس خط کے ذریعے روز زور دیتا ہوں کہ مشاورتی عمل کا حصہ بنے خط کے جواب میں تحریری طور پر آپ بھی راکین کے لئے نام نامزد کریں وزیراعظم نے کہا آپ کے ادم تعاون کی صورت میں آئینی طریقہ کار پر عمل کریں گے لیکشن کمیشن کے راکین تقروری کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان کا شہباز شریف کو خط سیکرٹری کی جانب سے لکھا گیا خط میری ہدایت کا مطمئن تھا وزیراعظم عمران خان نے کہا بحثیت وزیراعظم تمام خالیہ سامنیاں آئینی انداز میں پور کرنے کے لئے پر عزم ہو چھبیس مارچ کا خط تمام آئینی تقاظوں کو پورا کرتا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا خط با مقصد اور نتیجہ خیز مشاورت کی نیت سے لکھا گیا اس خط کے ذریعے زور دیتا ہوں کہ مشاورتی عمل کا حصہ بنے خط کے جواب میں تحریری طور پر آپ بھی عراقین کے لئے نام نامزد کر دیں آپ کے عدم تعاون کی صورت میں آئینی طریقہ کار پر عمل کریں گے وزیراعظم کا خط الیکشن کمیشن کے عراقینی دقیقی طرقہ رویری کا معاملہ ہے وزیراعظم عمران خان نے شہباز شف کو خط لکھا ہے سیکرٹری کی جانب سے لکھا گیا خط میری ہدایت کا مطمئن تھا وزیراعظم عمران خان نے کہا بحثیت وزیراعظم تمام خالیہ سامیہ آئینی انداز میں پر کرنے کے لئے پورا اسموں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ چھبیس مارش کا خط تمام آئینی تقاظر کو پورا کرتا ہے خط با مقصد اور نتیجہ خیز مشاورت کی نیت سے لکھا گیا اس خط کے ذریعے زور دیتا ہوں کہ مشاورتی عمل کا حصہ بنے وزیراعظم عمران خان نے شہباز شف کو خط لکھا اور اس میں مزید لکھا کہ خط کے جواب میں تحدیر ہی طور پر آپ بھی عراقین کے لئے نام نامزد کر دیں آپ کے عدم تعاون کی صورت میں آئینی طریقہ ایک آپ پر عمل کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے عراقین کی تقریری کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان کا شہباز شریف کو خط اور خط کا مطن تھا کہ سیکرٹری کی جانب سے لکھا گیا جو خط ہے وہ میری ہدایت کا مطن تھا اسی پر مزید بات کریں گے ان کی تقریری کا مقابل معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے شہباز شیف کو خط لکھا ہے خط میں عمران خان کی دفقتوں کے ساتھ بیجا گیا اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ خط میں وزیراعظم نے شہباز شیف کے جانب سے اٹھائے گے قانونی نقاط کو مسترد کر دیا اس کے ساتھ خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے خط میں کوئی قانونی قباط نہیں ہے تاہم واپس لیا جا لیا جا چکا ہے وزیراعظم عمران خان کا شہباز شیف کو خط سیپٹری کی جانب سے لکھا گیا خط میری ہدایت کا مطن تھا وزیراعظم عمران خان نے کہا آگے بڑھیں گے آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ چیرمن نیب کی زیر صداد ایگزیکٹیو بورڈ کا اسلاس ہوا ہے نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے چھے نئے ریفرنسز کی منظوری دے دی ہے امنی گروپ کے عبدالغنی مجید اور دیگر کے خلاف ایگزیکٹیو بورڈ کا اسلاس ہوا ہے امنی گروپ کے عبدالغنی مجید اور دیگر کے خلاف ریفرنسز کی منظوری دے دی گئی ہے ملزمان پر جالی اکاؤنس سرکاری ایگزیکٹیو بورڈ کا اسلاس ہوا ہے آپ کو ایگزیکٹیو بورڈ نے چھے نئے ریفرنسز کی منظوری دے دی ہے آپ کو بتائیں کہ شرمن نیب کی زیرے صدایت ایگزیکٹیو بورڈ کا اسلاس ہوا ہے نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے چھے نئے ریفرنسز کی منظوری دے دی ہے امنی گروپ کے عبدالغنی مجید اور دیگر جو ہیں ان کے خلاف ریفرنسز کی منظوری دے دی گئی ہے ملزمان پر جالی اکاؤنس سرکاری ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا الزام ہے شرمن نیب کی زیرے صدایت ایگزیکٹیو بورڈ کا اسلاس ہوا ہے نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے چھے نئے ریفرنسز کی منظوری دے دی ہے امنی گروپ کے عبدالغنی مجید اور دیگر کے خلاف ریفرنسز کی منظوری دی گئی ہے جبکہ ملزمان پر جالی اکاؤنس سرکاری ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا الزام بھی ہے شرمن نیب کی زیرے صدایت ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اور نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے چھے نئے ریفرنسز کی منظوری دے دی ہے اس اجلاس میں امنی گروپ کے عبدالغنی مجید اور دیگر جو ہے ان کے خلاف منظوری دی گئی ہے ملزمان پر جالی اکاؤنس سرکاری ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا الزام ہے آپ کو اسہام خبر سے اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو دائیں کہ جبکہ میں نیب کی زیرے صدایت ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے چھے نئے ریفرنسز کی منظوری دے دی ہے امنی گروپ کے عبدالغنی مجید اور دیگر کے خلاف ریفرنسز کی منظوری دی گئی ہے جبکہ ملزمان پر جالی اکاؤنس سرکاری ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا الزام ہے آپ کو اسہام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ چیرمند نیب کی زیرے صدایت ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ روز نیوز انوار آباسی سے انوار ہمیں اپڈیٹ کیجئے گے اس حوالے سے انوار آباسی سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو گئے آپ کو اپڈیٹ کریں اس اہام خبر سے آپ کو بتائیں کہ چیرمند نیب کی زیرے صدایت ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اور نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے چھے نئے ریفرنسز کی منظوری دے دی ہے آپ کو اس اہام خبر سے اپڈیٹ کریں کہ امیلی گروپ کے عبدالغنی مجید اور دیگر کے خلاف ریفرنسز کی منظوری دی گئی ہے ملزمان پر جالی اکاؤنٹ سرکاری ارازی کے رائی کنونی الارٹمنٹ کا بھی الزام ہے چیرمند نیب کی زیرے صدایت ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے چھے نئے ریفرنسز کی منظوری دے دی ہے اسی پر مزید بات کریں گے نوائندہ روزنس انوار عباسی سے انوار ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا چیرمند نیب کی زیرے صدایت ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے جی بالکل چیرمند نیب جسٹر ریٹائر جوید اکبال کی جو گونک بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اس میں مختلف فیصلے کیے گئے ہیں اجلاس جس کے صدایت چیرمند نیب نے کی اس میں بدنوانی کے چھے ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں افترخار رہیم خان ثابت سیکرٹری ورکل ویل فیر فنڈ اور دیگر کے خلاف بدنوانی کا ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے اس کے علاوہ چونکہ ان ملزمان پر مبینہ طور پر بدنوانی اور فنڈ میں خود برگنے کا الزام تھا جسے قومی خزانے کو تقریباً چار سو چھے سٹ ملین روپے کا نقصان ہوا اس کے علاوہ ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں غلام سرورت سندو سابق ڈائیکٹر اربن پلانک سی ڈی اے اور دیگر کے خلاف بھی بدنوانی کا ریفرنسز بہر کرنے کی منظوری دی گئی ملزمان پر مبینہ طور پر بدنوانی اور سہرات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ڈپرومیٹک انکلیو میں شیٹل بار سرورت کے ذریعے چار سو پور پائنٹ فائیو ایکر زمین الارڈ کرنے کا الزام ہے جسے قومی خزانے کو تقریباً چار سو آٹھ اشاریہ بتیس ملین روپے کا نقصان پہنچا اس کے علاوہ ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں محمد حسین سید سابق اینسٹیٹر کے ایم سی اور دیگر کے خلاف بھی بدنوانی کا ریفرنسز دہر کرنے کی منظوری دی گئی ملزمان پر مبینہ طور پر اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے فلائی مقاصد کے لئے مقصود فلائش پر غیر قانونی طور پر الارڈ کرنے ایسے کرنے کا الزام ہے جسے قومی خزانے کو باری نقصان پہنچا ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں خواجہ عبدالغنی مجید چیت ایگزیکٹیو افیسر اومنی گروپ آف کمپنیز اور دیگر کے خلاف بھی بدنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی مبینہ طور پر ملزمان پر مبینہ طور پر جالی اکاؤنٹس اور غیر قانونی طور پر سات اکڑ ارازی جو ہے اس پر ریکنرائز کا الزام ہے جس سے قومی خزانے ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لئے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ عاصف علی زرداری کی مشکلات میں اضافہ عاصف علی زرداری کے مو بولے بھائی اویس مظفر دبائی سے گرفتار ہو گئے ہیں اویس مظفر پر جالی اکاؤنٹس کے ذریعے اربور پہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے اویس مظفر پر ہزاروں اکر سرکاری ارازی بیچنے کا بھی الزام ہے آپ کو اس احام خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عاصف علی زرداری کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور عاصف علی زرداری کے مو بولے بھائی اویس مظفر دبائی سے گرفتار ہو گئے ہیں اویس مظفر پر جالی اکاؤنٹس کے ذریعے اربور پہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے اویس مظفر پر ہزاروں اکر سرکاری ارازی بیچنے کا بھی الزام ہے اویس مظفر پر ہزاروں اکر سرکاری ارازی بیچنے کا بھی الزام ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اویس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اویس مظفر کو انٹرپول نے دبائی سے گرفتار کیا ضرائع کے مطابق اویس سابق صدر عاصف علی زرداری کے مو بولے بھائی ہیں اویس مظفر پر جالی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اربور پہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے ان پر ہزاروں اکر سرکاری زمین کے جالی کافز بنا کر بیچنے کا بھی الزام ہے نیب نے اویس مظفر کے خلاف یکم اوگست 2018 کو تحقیقات کی منظوری دی نیب کے مطابق اویس مظفر کی تحقیقات انتہائی اہم مرحلے میں ہیں ان پر ملیر میسر کاری زمین کی غیر قرونی الارٹمنٹ کرنے کا الزام ہے آمدن سے زائد کیسز کی بھی تحقیقات چل رہی ہیں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ جالی اکاؤنٹس کیس یوسف رزا گلانی نیب ہیڈکوارٹرز میں پیش ہوئے ہیں جی آئی ٹی کے سابق وزریعظم سے پوچھ کر پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے یوسف رزا گلانی نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت اور آئین کی پاس تاری کی بات کی ہے یوسف رزا گلانی نے کہا جالی اکاؤنٹس کیس میں یوسف رزا گلانی نیب ہیڈکوارٹرز میں پیش ہوئے اور جی آئی ٹی کے سابق وزریعظم سے پوچھ کر پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے اور یوسف رزا گلانی کہا کہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت اور آئین کی پاس تاری کی بات کی ہے سابق وزریعظم شاہد خکانہ باسی لینج سکینڈل کی تحقیقات کے سلسلے میں قومی احتساب بیورو میں پیش ہوئے جہاں ان سے ڈیٹھ گھنٹہ پوچھ کرش کی گئی شاہد خکانہ باسی نے نیب راہوپ انڈیا آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں گرترین اور شاہ محمود قریشی کو جگرے کی بجائے ملک چلانا چاہیے عمران خان نے بھی ڈیٹھ انچ کی مسجد بنا رکھی ہے صحافی نے سوال کیا کہ کیا آج آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ گرفتاری ہوگی تو میڈیا کو خوشی اور مجھے مایوسی ہوگی نیب نے نواز شریف اور شاہد خکانہ باسی کے خلاف نیا کیس کھول دیا شاہد خکانہ باسی کو بل پروف گاریوں کے کیس میں نیا سمن جائی کر دیا کیا ہے نیب نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سار کانفرنس کے لیے بل پروف گاریاں منگوا کر ذاتی استعمال کیوں کی نیب ذرائع کے مطابق بل پروف گاریاں نواز شریف اور مریم نواز نے بھی استعمال کی جرمنی سے چوندیس بل پروف گاریاں جیوٹی ادائی کے بغیر خریدی گئیں بل پروف گاریاں سار کانفرنس دوہزار سولہ سے مہمان کے لیے منگوا گئی تھی جبکہ نواز شریف نے چوندیس میں سے بیس بل پروف گاریاں اپنے کانفرنس میں شامل کر لی نیب ذرائع کے مطابق فواد حسن فواد اور سابق سیکیٹری خارجہ سے بھی پوچھ گچھ گئی وزارت خارجہ کے افسران نے بل پروف گاریاں کے لیے اختیارات سے تجاوز کیا سرکاری بل پروف گاریاں نواز شریف کے اہل خانہ نے استعمال کی آپ کو ہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا ائر ہیڈکوارٹرز اسلامباد کا دورہ فواد چودری کی ائر چیف مارشل مجاہد انور خان سے ملاقات ہوئی ہے خطہ کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے فواد چودری کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھی تعریف کی گئی ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا ائر ہیڈکوارٹرز اسلامباد کا دورہ فواد چودری کی ائر چیف مارشل مجاہد انور خان سے ملاقات ہوئی ہے آپ کو اس وحام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا ائر ہیڈکوارٹرز اسلامباد کا دورہ فواد چودری کی ائر چیف مارشل مجاہد انور خان سے ملاقات ہوئی ہے خطے کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور فواد چودری کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف آپ کو اس آہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ فواد چودری کا ائر ہیڈکوارٹر اسلامباد کا دورہ فواد چودری کی ائر چیف مارشل مجاہد انور خان سے ملاقات ہوئی ہے خطے کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ فواد چودری کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھی تعریف نواز شریف کو جیل سے رہا ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا فواد چودری نے کہا کہ نواز شریف کے کسی اصبتار میں داخلے کی قبر نہیں آئی فواد چودری امید ہے کہتے ہیں کہ امید ہے نواز شریف خیریت سے ہوں گے فواد چودری نے مزید کہا کہ مریم نواز کے ٹویٹ بھی بند ہو گئے ہیں سوچ رہا ہوں نواز شریف کو خط لکھوں فواد چودری نے کہا نواز شریف سے خیریت پوچھنا چاہتا ہوں امید ہے رہائی کے بعد نواز شریف کے تلاؤں میں کمی آئی ہوگی فواد چودری نے کہا نواز شریف کو جیل سے رہا ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا فواد چودری نے کہا کہ نواز شریف کے کسی اصبتار میں داخلے کی خبر نہیں آئی امید ہے نواز شریف خیریت سے ہوں گے مریم نواز کے ٹویٹ بھی بند ہو گئے سوچ رہا ہوں نواز شریف کو خط لکھوں نواز شریف سے خیریت پوچھنا چاہتا ہوں امید ہے رہائی کے بعد نواز شریف کے طراؤں میں کمی آئی ہے فواد چوہدری نے کہا فواد چوہدری کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جیل سے ریا ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا ہے نواز شریف کے کسی اسبتار میں داخلے کی خبر نہیں آئی امید ہے نواز شریف خیریت سے ہوں گے مریم نواز کے ٹویٹ بھی بند ہو گئے سوچ رہا ہوں نواز شریف کو خط لکھوں احساس آجاد کیس علیم خان کے جوڈیشل ویمان میں نو روز کی توسیح کر دی گئی احتساب عدالت کا علیم خان کو گیارہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آئندہ سمات پر تفتیش ریپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم کیا گیا ہے احتساب عدالت حامدن سے زیادہ ساس آجاد اور آف شور کمپنی کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کیس سینئر رہنما علیم خان کی جوڈیشل ویمان میں گیارہ اپریل تک توسیح کر دی احتساب عدالت کے جاج نجم الحسن کے روبرو پیش کیا گیا عدالت نے سمات کے آغاز پر استثار کیا کہ بتائیں کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے جس پر نئے پروسیکیوٹر وارث جن جوہاں نے جواب دیا کہ انکوائری حتمی مراحل میں ہے احتساب عدالت نے بھی ریمارکس دیئے کہ ابھی تک ریفرنس کیوں نہیں دائر کیا گیا جس پر نئے پروسیکیوٹر نے جواب دیا تفتیش مکمل ہوتے ہی ریفرنس پیار کر دیا جائے گا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ دو ماہ گزر گئے ابھی تک تفتیش کیوں مکمل نہیں ہوئی ایک شخص کو بغیر چلان جیل میں نہیں رکھا جا سکتا احتساب عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کسی کو جیل میں ڈال دیا جائے اور وہ پڑھا رہے وکیل علیم خان نے کہا کہ پندرہ دن کی بجائے سات دن کا جوڈیشور ریمارڈ دیں تاکہ پتہ چل جائے کیا پیش رفت ہوئی عدالت نے نیب کو علیم خان کی کیف تفتیش جلد مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کے جوڈیشور ریمارڈ میں گیارہ اپریل تک کی توسیح کرتی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس چاری ہے جس میں انیس مرکاتی اچھنڈے پر غور کیا جا رہا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان میں آئی پیل میچس دکھانے پر پابندی کی منظوری دی جائے گی اور غربت مٹاو پروگرام کے تحت وفاقی کابینہ سے ایڈیویجن کے قیام کی منظوری لی جائے گی اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے بھی وفاقی کابینہ کو بریفنگ سمیت فاٹا کی ترکیاتی بجٹ خیب پفتوخہ حکومت کو منتقل کرنے کی منظوری بھی دی جائے گی اس کے علاوہ نیو سلامبار ائرپورٹ کی تعمیر میں ہونے والی بے قائدگیوں پر ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی اجلاس میں وفاقی کابینہ نیپرا کی جانب سے ریرف مقرر کرنے کے فیصلے کی منظوری سمیت بورڈ آف انویسٹمنٹ کی سیکٹری کی تقریب بھی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل ہے ویلکم بیک ابھی آپ کو لڑکانہ برائے راست لے چلتے ہیں جہاں پر بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اندر ہم نے اب 30 بیٹ سے لے کے 60 بیٹ کا نائی سی وی ڈی کا بیل کا ہسپٹل جہاں سو فیصد مفت علاج ہوتا ہے اس کا افتتاح کیا ہے یہ ایک اور کرنامہ ہے سندھ حکومت کا لڑکانہ کے عوام کا پاکستان کے عوام کے لئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقی سندھ میں ترشری کیر کے ہسپٹلز میں ہو رہے ہیں یہ پرفارمنس یہ ڈیلیوری یہ گاوننس کسی اور صوبہ میں نہیں ہو رہا ہے تو میں سندھ حکومت کا تعریف بھی کرتا ہوں اور مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ اٹھاروی ترنیم کے بعد ڈیبلوشن کے بعد جب آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری سوپی گئی تو جس طریقے سے سندھ حکومت نے پرفارم کیا سندھ حکومت نے پورے ملک کو دکھا دیا کہ جو ہمارا اٹھاروی ترمیم کے کرٹکس تھے جو وان ہونٹ چاہتے ہیں تب چاہتے تھے اور آج بھی چاہتے ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کپیسٹی نہیں ہے لارکانا میں شیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاوال بھوٹوزنڈاری جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سیکٹر میں جس طریقے سے یہ ایک اقزامپل ہے نائسی ویڈی کا دلحقہ ہاسپٹل ایک اقزامپل ہے جہاں ہم نے وہ فاک سے وہ نائسی ویڈی کراچی ہاسپٹل جب ہمارے پاس آیا اس کو ہم نے سو فیصد مفق قرار کے اس کا ڈیلیوری بہتر کر کے اس کا پرفارمنس بہتر کر کے ایک ورلڈ کلاس ادارہ کھڑا کر دیا جو آج ساؤت ایشیا کا ایشیا کا سب سے بڑا مفت دل کا علاج کا ہسپٹل ہے جہاں سب سے زیادہ ہاتھ پرسیجرز ہوتے ہیں یہ پاکستان کی ایک سیمبولک وکٹری ہے پاکستان کے لیے ایک اچیومنٹ ہے کہ ہمارا کراٹری میں ہمارا ملک نے یہ اچیومنٹ حاصل کی کہ ہمارے پاس ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا دل کا مفت ہسپٹل ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ایک ہی شہر پر فوکس نہیں کی یہ دوسرے پارٹیز کا عادت رہا ہے کہ ایک شہر پر سارے انویسمنٹ کر کے یہ ایسا لپ دکھائے کہ ہم پورا ملک میں کام کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی واقعی ہی پورا صوبہ میں کام کر رہے ہیں اور ہم نے اسی طریقے کے مفت دل کے علاج کے ہسپٹلز نائی سی وی ڈی کے نام پر پورا سن میں کھڑا کر دیا ہے جو سیکنڈ لارجز ہسپٹل ہے وہ ہے سکھر شہر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف وہ بیلڈنگ شاندار ہے خوبصورت ہے مگر وہ اتنا بڑا دل کا ہسپٹل جہاں مفت علاج ہو رہا ہے وہ نہ صرف سندھ کا عوام کو سرف کرتی ہے مگر بلوچستان کے عوام پنجاب کے عوام پختونخواہ کا عوام یہاں آ کر سندھ میں آ کر سندھ کا دل کے ہسپٹلز میں آ کر دل کا علاج لیتے ہیں یہاں تک کہ افغانستان سے پیشنٹس آتے ہیں اور مفت علاج حاصل کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے حکومت نے مختلف شہروں میں مختلف ڈسٹرکس میں مفت دل کا علاج کے ہسپٹلز کھولے ہیں پاکستان میں ہر سال 25,000 پاکستانیز اس مرز کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے اپنا شہریوں کا صحت کا خیال رکھنا اور اب ہم دل کا مارس کا یہ جو اتنا مشکل علاج ہوتا ہے اس کا اور بہت مشکل ایک آسپیکٹ ہے ہیلتھ سیکٹر میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے پورا انسٹیٹوشن کھڑا کر دیا ہے جو اب پورا ملک کے لیے ایک اگزامپل ہے اور میں سندھ حکومت کو کہوں گا چیف منسٹر سندھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہر صوبہ کا ہیلتھ منسٹر کو ایک خط بیجے کہ سندھ میں یہ ادارہ کھڑا کر دیا ہم آپ کو یہ پورا کا پورا فسیلٹی آپ کے ساتھ مل کر آپ کا صوبہ میں چلانے کے لیے تیار ہیں آپ کو لنک آپ کر سکتے ہیں ہمارا کراچی کا ہسپٹل سے جہاں سے آپ کا صوبہ میں بھی آپ کے پروونس میں بھی ہم دل کے ہسپٹل آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ یہ کیسے چلا سکتے ہیں ہمارا نیتورک میں شامل کر سکتے ہیں آپ کا بجٹ سے وہ ہسپٹل کا ہرچہ آئے گا اس کے باوجود جو ہمارا سکل سیٹ ہے جو ہمارا ٹیکنالوجی ہے جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے اس میں اگر ہم نیتورکنگ کرتے ہیں اس میں اگر ہم پنجاب کے ڈاکٹرز اور نائی سی وی ڈیز کے ڈاکٹرز کو ایک سسٹم بنا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پورا ملک میں ہم نائی سی وی ڈی کا یہ دل کا ہسپٹل کا مفت علاج پنچا سکتا ہے تو ہم باقی صوبہ اس کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں وفاق کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے اور پاکستان کی عوام کی خدمت کرے پاکستان کی عوام کے لیے مفت علاج دل کا مفت علاج ہم پنچا سکتے ہیں یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں عوام کو مفت دل کے علاج مل سکتا ہے یہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور ہر پاکستانی کو یہ سہولت فرہام ہونا چاہیے اگر ہم کراچی میں سکھر میں ہیدرباد میں لرکانہ میں سہبن میں خیرپور میں مٹھی میں دل کے بہترین ورلڈ کلاس ہسپٹلز کھول سکتے ہیں جہاں مفت علاج ہوتا ہے تو میں نہیں ہے کہ چولستان سے لے کے گجر خان تک ہم دل کے ہسپٹلز نہیں کھول سکتے ہیں there's no reason why فاتہ سے لے کے پشاور تک ہم دل کے مفت علاج کے ہسپٹلز نہیں کھول سکتے ہیں آج مجھے کل مجھے پتا چلا کہ گوادر میں UAE نے ہمیں پیسہ دیا اور خان صاحب نے ایک دل کا ہسپٹل کھولا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ مفت ہے یا نہیں لیکن ہمیں اپنے دوستوں کا you know charity پہ اپنا ملک ہمیشہ کیلئے نہیں چلا سکتے ہیں ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے ہمارے پاس یہ resources ہے ہم ملکے یہ کر سکتے ہیں تو ایک بار پھر میں یہ دعوت extend کر رہا ہوں میں پورا نائی سی وی ڈی کی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں شاباش کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا شاندار performance دکھایا ہے انشاءاللہ ہمارا یہ جو good governance ہے آپ کو نظر آتا رہے گا اور ہم یہ جو نائی سی وی ڈی کا example ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم صرف public private partnership میں کام کرتے ہیں ایک تو there's nothing wrong with public private partnership public private partnership تو شہید محترمہ بین عزی بھٹو کی vision تھی شہید محترمہ بین عزی بھٹو نے public private partnership کا concept کو پاکستان میں introduce کروایا اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ حکومت جو ہے جو public private partnership میں پورا ایشیا میں we are the sixth best performing in public private partnership باقی ممالک ملک ہیں countries ہیں ان کے مقابلے میں سندھ حکومت مقابلہ کرتی ہے اور ہم چھتہ نمبر پہ six نمبر پہ public private partnership پہ ہمارا performance ہے یہ economist کا report ہے یہ میرا اپنا opinion نہیں ہے یا کسی اور کا opinion نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جگہ جگہ پر perform کر رہی ہیں obviously NICVD جو ہے وہ public private partnership نہیں ہے وہ سندھ حکومت کا government hospital ہے جن کا performance آپ کے سامنے ہیں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ ابھی میں آپ کا سوال کا جواب اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے بھائی 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 سب دو سوال کریں گے جی پہلے آپ سارٹ کیجئے پہلے آپ کے آج جو آپ نے ہائی کوٹ میں اپلکیشن دیدی کیلئے اگر بھی کرتاری ہوگی ہے یا صرف بس وہ آگا سلاکھانی گھرانے تکی ہوگا یہ بوجہ ہمیں لگی ہے آپ کو شکریہ two points first آپ کا پنڈی کا جو سوال ہے وہ تو ہمیں سب پتا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو decision لیا گیا ہے اور بھوٹوز کیلئے تو ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے ہم کی ہر challenge کو face کرنے کے لئے تیار ہے ہم اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ rule of law follow کرے آپ انصاف کرے آپ justice کرے اور ایک concept ہے internationally, domestically rule of law میں وہ ہے jurisdiction کا اور jurisdiction کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے امنیکہ میں کسی ایک state میں کوئی جرم کرتے ہیں تو اسی state میں آپ کا trial چلتا ہے ویسے ہی پاکستان میں اگر آپ کسی شہر میں کوئی جرم کرتے ہو تو آپ کا investigation آپ کا trial سب کچھ اسی شہر میں ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ سے تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے چلتا آ رہا ہے ہمارا international precedence موجود ہے judicial precedence موجود ہے پاکستان کی judicial precedence موجود ہے آپ صرف ہمارے لیے یہ exception بنا رہے ہو صرف photos کے لیے یہ exception بنا رہے ہو کہ ہمیشہ ان کا tribe in team میں ہوگا ہمارا legal اعتراض ہے اس پہ ہم ہر legal forum پہ یہ اعتراض کرتے رہیں گے ایک legal forum یہ high quote تھا آپ کہہ رہے ہیں وہ پہ reject ہو رجیکٹ ہوا ہوگا لیکن یہ انصاف مطابق نہیں ہے یہ rule of law کے مطابق نہیں ہے اگر ہمارے لیے مختلف قانون ہوگا تو کل کسی اور کے لیے یہی قانون لاغا ہوگا ہر پاکستانی کے لیے یہ قانون لاغا ہونا چاہیے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے تو پھر جو پنجاب میں سارے کے سارے ہر جو under trial پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہری ہے جہاں جو جرم پنجاب میں ہوا ان کو سو فیصد ان سب کو آپ سندھ شفٹ کیا جائے جو سندھ میں trial کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کریں جو بلوچستان میں trial کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کریں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ بھٹوز کے لیے پنڈی باقی کے لیے کوئی دوسرا کانون اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں اس پر ہم protest کرتے ہیں اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اعتصاب کے نام پر اعتصاب کے نام پر انتقام کیا جا رہا ہے اعتصاب کے نام پر political engineering کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیا آپ نے کوئی strategy بنایا arrest کے لیے arrest میں سمجھتا ہوں کہ ابھی rule of law کے مطابق انصاف کے مطابق ہوگا نہیں کسی کے خلاف کوئی conviction تو نہیں آیا جب آپ نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو صرف conviction کے بعد اور وہ بھی سارے appeals exhaust ہونے کے بعد آپ نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو arrest کیا تو پھر آپ کو ہر پاکستانی کو صرف اور صرف conviction کے پاس arrest کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ rule of law کے مطابق نہیں چلیں گے دھوگلا پولیسی ہوگا ہر پاکستانی کے لیے دوسرا law ہوگا ایک پاکستان نہیں دو پاکستان ہوں گے تو پھر ہم اس کے مطابق strategy ضرور بنائیں گے جہاں تک اگردائیں کے لارکارہ میں شوریمن پپلز پارٹی بلاول بھٹو زردائی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے آج قومی دارہ برائے قلب لارکارہ کرتاہ کر دیا ہے مفتی علان شوکان سندھ میں صحت کے شعبے میں ترقی ہو رہی ہے باقی صبحوں میں نہیں ہو رہی اللہ تعالی ہمیں یہ موقع ملے گا نظید لارک شاید سما میں سمچنی کا بلاول جی ہوں میرا یہ سوال ہے کہ بلاول صاحب آپ نے ٹرین مارچنی کی حکومت کے پالیسیز کے خلاف لیکن اس کے بعد دنہ میں مضافر عویس تکیو کو جویں جوٹا کیا گیا اور اس کے بعد جس طرح یہ انتقامی کاروائیاں کبوس پارٹی کے خلاف وہ جاری ہیں تو یہ ٹرین مارچ کے پالیسیز کے پالیسیز کے حکومت اور ناراض ہو گئی ہو تو کیا آپ نے نیتی جواب کیا کہ اس طرح ہوگی ہم نے اپنی جاج کرے کہ لیکن کیا اس طرح یہ مارکستان کے اندر ٹپوس پارٹی تحریک چلانے جا رہے ہیں کیونکہ جس طرح وہ حکومت ٹپوس پارٹی کبوس پارٹی کبوس پارٹی کبوس پارٹی ٹی وی سکرینز پہ عوام یہ نہ بیکھے کہ پیٹرول بوم گرا دیا گیا ایک بار پھر اور چھے روپیس کا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں تو اس قسم کے جھوٹے قبر اور تماشے کرتے رہیں گے جہاں تک انتقام کی سوال ہے پاکستان پیٹ اس پارٹی کے خلاف ہمیشہ ایک کوشش رہا ہے گھر جمہوری قوتوں کا کہ اس آواز کو غریب کی آواز کو دبایا جائے ترقی پسند کی آواز کو دبایا جائے جمہوریت پسند کے آواز کو دبایا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک تاگر رہا ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا شہید زفقار علی خوٹو قائد عوام کے ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ شہید موطر ما بین ازی خوٹو کے ساتھ کیا 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 ان کی ہمارا تاریخ سب کے سامنے ہیں ہم ہر سیچویشن کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے زیا آمریت کا مقابلہ کیا ایوبی آمریت کا مقابلہ کیا مشرق کی آمریت کا مقابلہ کیا دیشت گردوں کا مقابلہ کیا وہ کسی کتپتی حکومت سے نہیں درے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کرے جو کرنا ہے ہم مقابلہ کریں گے سرکر پر 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 نفید لارک صاحب 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 جب سے یہ حکومت آئی ہے اس دن تک آپ اٹھا کے دے کہ ہر تقریر میں میرا ایک رائے رہا ہے اس فار از ان کا ہینڈلنگ ہمارا معیشت کا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے جس ان ڈیس سیجن کے ساتھ جس خلط پولیسی کے ساتھ ہمارے معیشت کو چلانے کی کوشش کیا ہر پاکستانی کو اس کا نقصان وہ اٹھا رہا ہے جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے پاکستان کی عوام مہنگائی کی سنامی میں ڈوپ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا گیس مہنگا بجلی مہنگا کھانے پینے کی اشیا مہنگا اور کے بجائے سپورٹ دلانے کے بجائے مدد دلانے کے بجائے یہ لوگ اپنے معاشی پالیسی سے عوام کے چیکے نکال رہے ہیں اور پھر ساتھ خان صاحب کہتا ہے کہ میرا مجھے غریب کا احساس ہے اگر غریب کا احساس ہے تو مہنگائے کے طفان آپ نے کیسے کھرا کر دیا اس ملک اور لیٹس خبر یہ ہے کہ جب کابنا خان صاحب نے اپنے وزیر خزانہ سے پوچھا کہ اگر کلچر پہ ہمیں بریفن دے دے لڑکارا میں چیئر میں پیپلز پارٹی بلاول بھوٹ وزردار میڈیا سے گفت گو کر رہے تھی جسمن کا کہنا تھا کہ سندھ آج کمیدارہ برائے کل بارکانہ کرتا کر دیا جہاں مفت علاج ہوگا آگے پڑھیں گے نازم بتائیں کہ حضر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے کوشہ ہیں سیاحت کے فروغ سے معیشت کو استحقام اور مبادلہ آئے سیاحت کا شامل کریں گے بینور اقوام میں خبر لندن میں کشمیر اور خطہ پوٹوہار کی زبان اور ثقافت کو جاگر کرنے کے لئے پوٹوہار اور کشمیری محفل شیخ وانی کا احتمام کیا گیا جس کا حوال دیکھتے شیراز خان کی اس ریپورٹ میں محفل شیراز 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 محفل 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 شیراز شیراز محفل محفل شیراز محفل شیراز ہیں انہوں نے کشمیر کا جو گیت گیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں آزادی یہ اس تاریخ کا حصہ ہے جو برطانیہ اور یورپ میں بڑے زور و شور سے جاری ہے اور کشمیری بہیوں کے ساتھ ازاریں گر جیتی ہے اور ان کا حوصلہ جو ہے اسے بلاند ہوگا شیراس خان روز نیوز لندن آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ برطانی پارلومنٹ میں مطالق پیش کے گئی چار قراردادیں ایک بار پھر اکسریتر رائز سے ناکام رہی ہیں برطانی پارلومنٹ میں اگر مرلے کے حوالے سے چار قراردادیں پیش کے گئیں تہاں میں اس بار بھی کسی ایک پر بھی تفاق نہیں ہو سکا سب سے کم سے فرق سے شکست پانے والی قرارداد رہی جس کے تحت برطانیہ کو نارویر ترس پر سنگل مارکٹ پر رکھنے کی تجویس دی گئی ہے روز نیوز کیس بولیٹن سے فل وقت اتنا ہی ہے بیک بیک جس کے بعد حاصل ہوں گے اٹلائنز کے ساتھ دیکھتے رہی ہے روز نیوز موسیقی